دوستوں آپ سب سے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں فرید آباد نیوز میں درمندر بتاتے ہیں کسن پاک گوزر پہنچے ہیں انہائٹی تین میں بادپا نیتا ساحل اروڑ نے جن سفا رکھی ہے یہاں پر کسن پاک گوزر یہاں پر پہنچے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ان کا سواگت کیا جارہا ہے یہاں پر دیکھئے تمام لوگ پہنچے ہیں ہزاروں کی سنکھیاں میں دیکھ سکتے ہیں دوستوں کسن پاک گوزر پر پھولوں کے بارس کی گئی ہے اور وہ بھی گلاب کے پھولوں کے بارس آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور ادھر اسٹریج ہے جہاں پر شکشہ منتری سیمہ ترکہ جی بیٹھی ہیں بازپا دیکھ سوراج کمار گوھرا جی بیٹھ رہے ہیں اور تمام بازپا نیتا یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسن پاک گوزر ایک ایک کر کے سب سے ملاقات کر رہے ہیں تو ہم نے آپ کو پہلے سے بتایا تھا کہ اس پرکار سے بازپا اور کانگریز دونوں پارٹیاں اپنا زور دکھا رہی ہیں دمکھم دکھا رہی ہیں تو ابھی بازپا نے بھی پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے منتری کرسن پاک گوزر کو تیسری بار سانسک بنانے کے لیے منتری بنانے کے لیے پورا زور لگانا شروع کر دیا ہے کہ اس طرح سے ہاں دلاغ پر ابھی وادن کیا جا رہا ہے پبلک کا اور کسو ہزاروں کی سب سے لوگ بیٹھے ہیں انتظار بھی کر رہے تھے اور بازپا نیتہ ساحل اروڑا جی ہیں جنہوں نے اس سبا کا آئیوجن کیا ہے فریدباد تین نمبر میں پولیس چوکی ہے اس کے پیچھے ایک پارک ہے وہیں پر یہ سبا ہو رہی آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اور آگے کیا ہوتا ہے آپ کو بتایا جائے گا کیونکہ کافی دیر سے یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ منتری کرسن پاک گوزر آئے اور لوگوں کو سمبودیت کریں ہمارے کیمرو میں تھوڑا سا اوپر جائیں گے دیکھتے ہیں کیا کہتے ہیں منتری کرسن پاک گوزر بھارات مہتا کی جائے آج کے سبھوے کارے گھنٹی مجھ پروپرسٹے ہماری بڑھکر کی دوپریے بڑھائی کا ہریانا کی سکشاکتری مہنسی باتکھانی ہماری پائٹی کے جناہ ٹیکش بہرات مہار بولا جی اور سمانت منچ اور آج کے سبھوے کارکر میں آئے ہمیں سبھی آدھر میں بھائیوں دیں پتہ دار اٹھایا تھا سبھے سے میں نے کئی وقت آئے تھا سبھا پلول سے آئے اور مجھے پچاس دن لگا تار اس طرح پورے لوگ سبھو میں پرچار کرتے ہوئے ہیں گھرامی اور بہت خراب ہے لیکن میں چار پانچ موٹی موٹی پاسے کرنا ہے دو ازار چودے سے پہلے کا بھائی اور دو ازار چودے کے بعد کا بھائی آپ سبھے محسوس کرتے ہوئے ہیں بڑے بڑے منتری جاتے رہے ہیں کیونکہ جو بھی پروڈیکٹ تھے ملی جولی سرکار کا کامیادہ بھگت تھا دنیا میں بھارت کی پرتشتہ چور چور ہو گئی دنیا بھارت کو اچھی نظروں سے بھی دیکھتی تھی بھارت کے کسی آدمی کی دنیا کے دیسوں میں اجت نہیں تھی ایسے سمیں میں پردھان منتری کے امیدوار کے طور پر بی جی پی کے طرف سے موٹی جی آئی لوگوں کو امید کو دی اور امید کے کارن لوگوں نے بھارت کے جنتا پارٹیوں موٹی جی کو بھوٹ دیا موٹی جی کی پور بہمت کی سرکار ایک لمبے سمیں کے بعد دیس کے لوگوں نے بنائی اور یہاں جو لوگوں کچھ بھی پریورتن ہوا نا دیس میں یہ اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے ایک دل کی پور بہمت کی سرکار دی اگر یہ سرکار بھی حرمت کی سرکار ہوتی تو دیس کے اور بڑی خندرسہ ہوتی موٹی بھی کوئی سرکر میں نہیں کر پاتے کیونکہ جو چھترے دل ہوتے ہیں ان کا ایجندا اپنا پریواد اپنے دل اپنا سکت دیس کوئی ان کے ایجنبی میں نہیں ہوتا اب میں ساری باتیں کروں گا تو جانکار ہیں ان دس سالوں میں آج بھارت کی ارتوہستہ جب منمون سکھ جیسا ارتوہستی پڑھان ملتری ہو اور بھارت کی ارتوہستہ گیارے سے گیارے پیٹکی ہو ایک بھی انکاگے نہ بڑی ہو اور جس کو چائے والا کہتے تھے اس نے دس سالوں میں بھارت کی ارتوہستہ کو گیاروے نمبر سے اٹھا کر پانچوے نمبر کی ارتوہستہ بھرا دیا اور تیسری ارتوہستہ تکتاتر بننے کے لئے اب چھوڑا سمیں بھی بجا ہے جب بھارت چندر بھارت کی ایک سوالت کی سوالت کی جنر بھائی کا سوالت ہے تو میں میں ہی بول لے تو کوٹ میں مانگ لے تو آدھر و سممان کے یوگ منج پر بیٹھے ہمارے آدھرنی اپنڈا جی نام لوگ تو بہت یہاں پر لوگ بیٹھے ہیں لیکن ہم سب لوگوں کے دلوں کے سب لوگوں کے پیارے ہمارے بکٹیاتی بھائی کشن پال بھی آپ لوگ کا ہمارا بہت پرانا رشتہ ہے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کبھی میرے پیٹا سورگی قرنالل بھاٹیہ جی کو بدایا کبھی مجھے دو بار بدایا سیما جی کو بنایا آج آپ سے میں خود یہاں پر آئے ہوں کہ بھائی کشن پال میں تو تھوڑی گلتی کر گیا تھا لیکن پھر بھائی کشن پال نے پالتی کی لوگوں نے مجھے واپس اپنے گھر میں بھلا دیا میں بھائی سے اتنا کہنا چاہوں گا کہ دن رات لگے سارے لوگ اور سب سے بڑی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ میرا بیٹا کون سا روٹی جانے وہ اتنا ہی رہا ہے یہ کہا چندر بھاٹیا لیکن جس سے کہنا چاہتے ہیں آپ سب لوگوں سے دن نمبر کے لوگوں کے آسپال کے سب لوگوں سے بھائی ستی فانتہ اپنی میند کرتا ہے یہ اور بھی ڈام روٹ اور دکھتا ہے لیکن آپ سے اتنا کہوں گا کہ ایک ایک وہ کمل کے بھول پہ آپ دانے اور کوئی آدمی چوب نہ کرے ایسا پردھان مجھتگی ملن ہمارا ہم دونوں بھائیوں کا یہ میرا بڑا بھائی ہے اور کئی کمی پیسی رہی تو اس کے لئے تو میں معافی چاہتا ہوں لیکن پھر آپ سے کہوں گا کہ ایک ایک وہ کمل کے بھول پر بھائی کشن پال کو ڈالے اور اسی کے ساتھ زیادہ اور کچھ نہیں کہوں گا آپ سب کا دھنی بات کرتا ہوں بھائی کشن پال سے کہوں گا ڈالے اور اپنے دو سب دو بھائی ہے ڈالے اور دیکھیں ایک کام ہے نا جب جب بھی آئی کو کبجے میں کرنا ہو نا تو پسکے کو پکڑ رکھے ہیں نا تو چندر میرا بھائی ہے ہم دو بار اکھٹے ہیں میرے رہے ہیں لمبے سمیں بی جے پی میں کام کیا ہے یہ کہیں بھی بھائی تھوڑے بھائی کے لگے آتما اس کی بی جے پی میں تھی دونہ بھائی مل کے اور بی جے پی کی طاقت بڑھائیں گیا اپنے یہاں پر تو میں بس اتنا کہنا چھا تھا باتیں بہت ہیں سب سے آپ واقعی بڑھیں ایک بات ہمارا چہرہ موضی ہے دوسری طرف کوئی چہرہ نظر نہیں آتا ہے مطلب یہ ہے اگر آپ کمل کا بٹن دباؤ گے تو آپ کو معلوم ہے نا موضی پردان منتری بنائے گا مانو میں نا کون بنے گا اگر گلتی سے دوسرا دباؤ گے تو پتہ ہی نہیں یہ کون بنے گا کیونکہ سامنے کوئی چہرہ ہے نہیں اور حالت یہ ہے وپس کے پاس نا چہرہ ہے اور نا موضی کھانے کے لیے ان کا چلتر بچا ہے دیکھئے مجھے کوئی ایک ہاتھ تھوڑا کر کے بتائیں اس میں سے کوئی آدمی ایک یہ بتائیں وغیر دولے کے براہت میں کوئی گیا ہے نہیں بغیر درائیور کے گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے بیٹھے گا تو کیا آت ہوگا تو وپس کے پاس نہ دھولا ہے نہ دھولی کا ڈرائیور ہے اور اب تو اس میں حالت یہ ہے کہ دھولا بھی ہو تو براہتی نہیں بچے جانے کے لیے جانے کے پاس یہ آدم کانگریس کی ہے آج بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کوئی ڈل ہے تو دیکھتا ہو اپنے دھولا بھارت میں سرکار بنا سکتا ہے ایک بھی دل اچھا نیاز دیش میں سبا بھارتی جنتہ پارٹی کے لیے کانگریس تو اپنا بھارتی جنتہ پارٹی بنا سکتا ہے اور دیکھئے دیش بہت تیزی سے آگے بڑھ آنترک سوچھا کی لوگ آج موڈی جی کی آنے کے بعد دیش میں نہ دنگا ہے نہ کلپو ہے نہ بم بلاست ہے تو یہ ایسا ماحول دیش میں پہلی بار بنا ہے تو اس لیے میں نیمیل کرنا چاہتا ہے یہ سوال کسٹ پال نرندر موڈی کا نہیں ہے سوال دیش کا آج دیش ان دس سالوں میں آج روڑ لوگ اے پورٹ لوگ ریلوے لوگ ریلوے کا انیٹیفیگیشن لوگ یونیورسٹی لوگ کالیج لوگ یہ موبائل جیسی چیز جو کبھی بھارت دنیا کے طرح سے آیا کرتا تھا آج دنیا کو نریاد کرتا ہے اور دنیا میں موبائل بنانے والا دوسرا سب سے بڑا دیش بن گیا ہے آج ہم دنیا کے دیشوں پر نریاد کرتے ہیں آج بھارت دنیا میں سب سے سبتہ تے روز سے لیتا ہے لیکن امری پر کچھ نہیں کر سکتا ہے آج سیماؤں کی سرکشہ ہماری سیماؤں پر کوئی ہائیو نہیں تھا کئی کئی دن سیماؤں کو سیماؤں پر جانے پر لگتا تھا آج موبی جی نے دس سالوں میں اپنی سیماؤں کو رانشتی ران محرموں سے کر دیا اب دنوں میں نہیں اب بھارت کی سینا گھنٹوں میں اپنی سیماؤں پر پہت سکتا ہے تو ایک ادھارن نہیں ہے اور یہ تو ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس بھارت کی طرف کی تو سوال ایک محومت والی سکتا ہے اگر میں تیس سو سکتر کی بات کروں اب برام مندر کی بات کروں وہ افتر جانتے ہیں اور اب جو بھی ہمارا بیچارک سکتا تھا چاہے وہ تیس سو سکتا تھا پاکستان اور بندہ دیس سے آنے والے سناتیوں کو بھارت دینے کا تھا چاہے ادھار میں برام مندر بنوانے کا تھا وہ جلسنگ سے لے کے بھارت پھاتا تھا کہ ایک کو بچارک سکتر تھے پورے ہوئے کیرک پھر صاحب کوریڈور بنا کے موڈی دی نے دیا اور سب سے بڑی بات موڈی دی کی جو اگلی تیسری پرم کی گانتی ہے بھارت کو دنیا کی تیسری عارتک طاقت بناوں گا اور دیش میں یو سی سی یونی فارم سیویل کو سمان نادرک سہیتا ایک دیش ایک قانون یہ موڈی دی کی گارنٹی ہے تیسری ترم میں موڈی دی اس ویٹانک سیکٹر کو بھی پورے ترمیں گا تو اس لیے میں آپ سے نبیدر کرتے ہوں ان دس سالوں میں فیدہ باق کی تصویر بھی بڑھلی ایک ہائیوے ہوتا تھا مترا رو آج چار چار جنہیس سو ہائیوے ٹھو آج بھارت تک کسی ہائیوے پہ جانا اس سے آپ بھارت تک کسی بھی ہائیوے پہ جانا سکیں ریل میں سلسلوں کا سڑکوں کا سونڈریے کرنے ہو یونیورسٹی لانی ہو ایف ایم ڈی ای لانا ہو آپ سب دیکھ رہے ہو پھر جبا دو اجان چودے سے پہلے کا توانٹ میں میں اتنا نیزن کرنے تھا کہ پچیس تاریخ آپ کے ہاتھوں سے دیش کا بھوی سے تیرمان اور آپ کو دیکھ کرنا ہے کہ دیش کی باغ دو کس کے ہاتھوں میں دیکھیں سامنے کوئی نہیں ہے میدان خالی ہے اس لیے ایک مقصد بھارت کے لیے سریج بھارت کے لیے وشکورو بھارت کے لیے آئیے پچیس تاریخ کو ہم کمر کا بٹن لبائیں بھارت کے دلتہ پارٹی کو جتائیں موڈی جی کو تیسری بار دیش کا پردار منطری بنائیں دنیا میں بھارت کا پرچن پھیرائیں اسی نیویٹن کے ساتھ کیونکہ آجار سہیتا دستوری سے پہلے ہوئے آپ اتنی دیر تک اتنی بڑی سچا پہلے دیں آپ سب کا بہت بہت سنبات بہت سنبات ماتا کی کیسے بھائی کے چکے